جائے شواجی مہاراج کی جائے اور سبی مہاراج کی جائے وشا بھائی کی جائے ستھ شریع اکال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایس کے ڈیری فارم سے گوشا جی کے گھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور پروپر اڈریس پہلے کنفرم کر دینا چاہتا ہوں جی گاؤں چیدہ تحصیل باگا پرانا اور ڈسٹک موگا اس گاؤں کو لگتا ہے جی روٹین میں ویڈیوز آپ لوگ اپنے چینل پر یہاں سے دیکھتے رہتے ہو ہر بار کی طرح آج پھر سے جو گائے آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو لگ بگ لگ بگ سبی کی سبی گائے بلکل ایک جیسی دس گائے یہاں سے سیل ہو کر مہراشترا کے لیے جائیں گی کسٹمر بھائی سب کے پاس آئے ہوئے ہیں ڈیٹیل بات چیت آگے کی گوشا جی کے ساتھ کریں گے اور آج بھائی سبی گائیوں کی پروپر ڈیٹیل آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل آگے کی باتیں پھر شروع کریں گے ایک بار سب سے پہلے یہاں کا جو اپنا پروپر اڈریس ہے جی وہ کلیر کر دیجئے اپنا گاؤں چیدہ جی ڈیسٹرک موگا جی سیل بھاگا پرانہ بھتہنڈا سے بھی 40 کلی میٹر اور ہلڈیانہ سے 80 کلی میٹر پڑتا ہے ہاں جی کونٹیکٹ نمبر جی ڈیوال 8376 ای ڈیوال 606 اوکی جی گوشا جی روٹین میں ویڈیوز آ رہی ہیں تھوڑے تھوڑے دن کے گیپ کے بعد ہے نا جی روٹین میں نئے نئے کسٹمر آ رہا ہے سیزن کی بات کرو تو شروعات ہو چکی ہے شروعات ہو چکی ہے صحیح ہے جی اور گوشا جی آج کی جو بات کروں آج کے دن میں زیادہ کسٹمر کہاں سے آ رہا ہے جی سر جی زیادہ تر کسٹمر مہاراشتر سے اور گجراس سے مہاراشتر اور گجراس اور مہاراشتر والے بھائی تو پہلے بار کی طرح ہی اچھی گائے بڑی آگائے خرید رہے ہیں ان کی سیلیکشن ہے جی ان کی سیلیکشن یہ سب سے ہی لگ گیا جی جو ان کی آنکھ سب یادمی کی ڈیمانڈ ہے پروپر بریڈ پر کام کرتے سب ہی بہت اچھا جی کیونکہ جو کسٹمر لوکل شیدگری بھی آتے ہیں جو اچھا فرمر ہے اس کے لئے بریڈ لینے لینے جو نیا اقسان آتا ہے ان کے لئے بھی اچھی پرپیش یہی ہے ہم بریڈ پر کام کریں بریڈ پر کام کریں گے تو لمبے سمیں کے لئے چلیں گے اور کام یاب بھی رہیں گے کیونکہ اگر کہنا کہ گھر پر بریڈ تیار کرنے کے بارے میں سوچیں تو دس پندرہ سال نورمڈ بات ہے کہ لگ جاتے ہیں بلکوئی ساتھ رہی آتے ہیں کوئی چھک نہیں ہے وہ ان کو سب کو اس چیز کا انباب ہے جی اور یہ سب ہی بھائیوں کے لئے پلس پوائنٹ ہے کہ پنجاب اگر کوئی بھی بھائی آتا ہے تو ادھر سے تیار کی کرائی بریڈ یہ بھائی لے جا سکتے ہیں بس انویسٹمنٹ کرنی ہے اچھی بریڈ خرید دیں گے کہنے کا مطلب کہ زیادہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں زیادہ سمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پیسے تو لگانے بڑھیں گے جو پیسہ لگ کے چیزیں ملتا ہے سماع برواز سے اچھا سار جو پیسے چیزیں ملتا ہے وہ اچھی بات ہے کیونکہ جی ایسی لوگ وشلی ایسی وشلی تیار کرنا چاہیں کم سے کم ان کو پانچ سال لگیں گے صحیح بات ہے جی کیونکہ جی ابھی فاست ہیں کا ٹائمر میں چار دانت ہے جی کیونکہ اس کی عمر ابھی ہے ساڑھے تین سال کے آس پاس آئی جی اور جی ایسی وشلی ملت تیار کرنے کے اوپر جائیں ساڑھے تین چار سال جائیں گے ان کے گوشا جی کتنی ٹوٹل گائے جا رہی ہیں کتنے کی دودھ کی شمتہ والی ہیں ان کی گائیں ٹوٹل جاری ہیں جی ملتھ لوگ گیارہ گائے ٹوٹل جاری ہیں اچھا جی اور دودھ کی ایوریج کتنی والی ہیں جی تھارٹی فائی پلس جاری ہے جی ایسی پہنتیس سے اوپر والی ہے جی کم سے کم کتنے والی ہے اچھا بیس لیٹر سے سٹارٹنگ ہے اور دام کتنے کی ایوریج کتنی پڑی ہے جی کم سے کم اور جادہ سے جادہ ان کی سب ملتھ لوگ سائیونٹی سے لے کے نائنٹی فائی تک پڑ گی ساری ستر سے پچانونے ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ سے نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ تو گوشا جی کسٹمر کے ساتھ باتچیت اینڈ میں کریں گے پہلے سیلیکٹڈ گائے چلاتے ہیں ساتھ میں ان کی ڈیٹیل شیئر کرتے جائیں ہاں جی دوستو باتچیت کافی ہوگی اب اس سے آگے گائے چلا کر دکھائیں گے اور آج وڑے لوٹ میں پورے کے پورے لوٹ میں جو سب سے خوبصورت گائے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی بریڈ کالیٹی بہت شاندار اس سے بھی شاندار اس کا رنگ روپ اور اس سے بھی شاندار اس گائے کی اڈر کی کالیٹی ہے گوشا جی ڈیٹیل بتاتے جائیے بھائی کلیور بھائی ہے یہ سینکر ٹیمر ہے جی اور مو سے بھی چار دانت ہے جی چار دانت اور دوسرا بیان جی فاسٹ میں اس کی دلیوری ہوئی ہے ملک ٹیتھ میں جی دودھ کے دانت میں بھی آگئی ہے جی گوشا جی تھوڑی سی دوڑ بار کر رہی ہے تھوڑا فارم سے یہ آج ہی اس کے موری پہنا ہے جی اچھا جی تھوڑا بچے کی طرح ہوتا ہے جو فارم کا گائیں ہوتا ہے جی دو لوگ کل گائیں کیونکہ ان کو سباب بلکل بچے کی طرح ہی ہوتا ہے پلاہ جیسا ایسی ہوتا ہے جی اچھا جی اور ابھی اس کے کم سے کم بیس دے پہنے گئے جی اور کم سے کم دودھ اس کا فاسٹ کا پہنٹیس لیٹر تک پہلے بیاند میں جی پہلے بیاند کر رکار ہے جی اس بار کتنا سمیہ ابھی بتا رہے تھے آپ ابھی پچیس دن باقی ہے جی پچیس دن اڈر تو بہت ہی شاندار پھر بنائی بلکو جی بلکو اور گوشا جی دام بھائی کتنے میں دی گئی ہے جی دام جی ان کو دی گئی ایک پندرہ کی جی ایک لاکھ پندرہ ہزار یہ کلی ہے سب سے مہنگی ہے ایک کلی گئیں ملو دو گئیں لیے ہی فارم سے ہاں جی جوڑا ملا کی لیے دو گئیں دونوں گئیں وہی آپ کو دکھاتے ہیں جی اور یہ گئیں ملو ہم نے سب اس کے اوپر بیسٹ مان کے لیے سب سے بیسٹ ہے بھی بیسٹ کیونکہ اڈر کی جو اس کی کوالٹی ہے نا ابھی تو اس کا اڈر اتنا جادہ کوئی اچھا خاصا نہیں دیکھ رہا اچھا ہے لیکن کیا ہے کہ جب تیار ہو جائے گا نا جی بلکو اور بلکو جو بریگ چمڑی دودھ والی ہے جی اور فیسٹ کوالٹی دیکھو سر کتنا اچھا ہے اور مو سے ابھی چار دانت ہے جی ایج بی کا کچھ بھی نہیں ہے اور دودھ کی سمرت ابھی جیادہ ہے اور دیکھو بلکو لگ سکار دیکھو اور ملک وینڈ دیکھو کتنا اس کا بھی پچیس دن میں کیسے اڈر کامپلٹ تیار کرے گی اور بلکو گڑنے کے اوپر چاروں آنچل ہے جی دیکھو کتنا فیلٹ اڈر ہے جی تیار ہونے میں بھی کم سے کم بہت پیسہ لیتی ہے ہمیں لگتا ہے جی لگتا سما بھی لگتا اور پیسہ بھی لیتی ہیں صحیح بات آج ان کے سابسین کی ڈیمانڈ دیکھی جائے ہاں جی ہم نے کسٹمر کو کسان کو کوش بھی نہیں دیا گیا جی ہاں جی اس کا جی اوکے جی اس سے آگے دوسری کا جی دوسرے نمبر پر دوستو ایک اور اچھی گائے آپ لوگوں کے سامنے جی رنگ روپ بھی بہت پیارا ہے اور باڈی سٹرکچر کی بات کرو تو اکدم فٹ باڈی والی گائے گوشا جی ڈیٹیل بتاتے جائیے بھائی کیا ڈیٹیل ہے جی یہ ساہینکر ٹائمر ہے جی شیہ دانتا مو سے دوسرے بیانت میں یہ شیہ دانتا ہے ہاں جی اور تھوڑا گرلینڈو سے مکس ہے جی اچھا جی اور کوالٹی بہت شاندار ہے جی دودھ کے لیے بھی بڑی آ رہے گی باڈی سٹرکچر اکدم فٹ ہے اوپر سے رنگ روپ بھی بہت شاندار ہے کہنے ہی کیا ہے اور دانت میں بھی شیم ہے جی اور مالو باڈی دیکھو کتنی کتنا دودھ گوشا جی مانتے ہو اس سے بھائی دودھ اس کا فاسٹ کا 30 لیٹر کا رکوڈ ہے جی اچھا 30 لیٹر ہے اس کا ارڈر بتاتا ہے کہ یہ اچھے دودھ والی گائے ہے کیونکہ ارڈر جو کھالی ابھی بہت پڑا ہوئے جیسے نیچے لٹک رہا ہے اس کا 20 دن وقت کی ہے صحیح بات ہے جی صحیح بات ہے اور بھائی کتنے دام میں گوشا جی یہ دی گئی ہے جی یہ نائنٹی فائی میں دی گئی ہے نائنٹی فائیو تھاؤزن پچانمے ہزار میں دو سو یہ گائی دی گئی ہے کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے رنگ روپ باڈی سٹرکچر بہت شاندار اور ارڈر بھی نا آپ لوگوں کے سامنے کہ کتنا کھالی پڑا ہوئے ابھی بہت ابھی بہت ارڈر شاہ بنائے گی 20 دن میں دوسارا دیکھو گائیں کا بہت خلیا جو اور چینج ہو جاتا ہے اور دیکھو اس کے 20 دن کے بعد اس نے بوڈی گروتنگ اور کر دینی سر اس کی کیونکہ جب ارڈر گائیں شوڑنا چالو کرتی ہے جی گروتنگ اوپر سے بنانا چالو کر دیتی ہے لے آئیے جی باندھئے اس سے آگے تیسری گائے لے رہے گی تیسرے نمبر پر دوستو شاندار ہے اور قد کاٹ لیندھ دیکھئے کتنی ہے گوشا جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی اس کی دوسرے بیاند میں ہاں جی دوسرے بیاند میں گوشا جی اس کی کوالٹی بھی ایس ہی ہے کہ نہیں ہے سر دیکھو جو بریڈ ہے اور آپ کے سامنے جو کشہ اور ملک وین دیکھو اس کا کتنا اچھا ہے صحیح ہے اس کا ڈیڑھ مہینہ پڑھا ڈیڑھ مہینہ پڑھا مہینہ پڑھا ہے گوشا جی دودھ کتنا دے دے گی دودھ مالو جی جو کسان بھائی نے بولا تھارٹی لٹر کا فاشٹ کا رکاڑ ہے پر ہم نے ان کو تھارٹی فائی بھی بول کے دیا جی کیونکہ ان کے پاس جا کے گائیں پانچ سی لٹر کامی دیتی ہے جی کیونکہ اپنے سے ملک ٹمپریز چینج ہو جاتا ہے موسم چینج ہو جاتا ہے اس کے ساب سے تورا گائیں کا کھانا پینہ چینج ہو جاتا جی اس کے ساب سے تورا پانچ سی لٹر کامی بڑھ کے دیتی ہے جی کتنا سمیں بھی پڑھا گوشا جی اب اس کا معلوم مہینہ کے پلاسی بڑھا جی مہینہ سے بہت شاندار گائے یہ بھی پتہ اس کا اسی آدمی کو چلے گا کہ جس کو گائوں کے بارے میں نورج ہے ہے نا جی کیونکہ اس کی فیس سے کوالٹی جو ہے نا جی کتنے دامیں بھائی دی ہے یہ یہ ایک پانچ کی دی گئی ہے ایک پانچ کی صحیح ہے جی اگر تاجی بیانے والی ہو تو کتنے دام کیے بھائی ہے تھارٹی فائی پلاس ہے جی نہیں تاجی بیانے والی ہو جب تب اس کا دام کتنا رہے گا ون تھارٹی ون فورٹی کے اسپاس جی ایک تیس چاریز دی بلکل صحیح لے آئیے بھائی بھائی ابھی گائیں سر دیکھو کھائی پیئے گی تھوڑا ان کو وہ بھی اس چیز میں فائدہ ہے اور گائیں جا کے ایریا بھی مٹین کرے گی کیونکہ ایسی گائیں کو تھوڑا سر سمجھ چاہیے ان کے پاس ارجسٹمنٹ ہونے کے لیے کیونکہ یہ گائیں ایسی مانگو گائیں تیار لے کے جائیں گے کیونکہ فارم کا گائیں سر کھلا بچوں کی طرح پہلے ہوتا ہے اور کھانا پینے بلکل شوڑ دیتا ہے چوتھی گائے لے چوتھے نمبر پر دوستو ایک اور بہت شاندار پیاری گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں سب سے خاص بات گائے کا باڈی سٹرکچر دیکھئے فیس کوالٹی دیکھئے ریڈ کی ہڈی بلکل سپاٹ اور اڈر اکدم کمپیکٹ سائز والا بلکل اکیلا اکیلا آنچل مٹھی وڑا آنچل لگا ہے اور اڈر کی شیپ بہت شاندار گوشا جی ڈیٹیل بتائیے دوسرے بیانت میں اور مو سے چھ دانت گوشا جی کتنے دودھ والی ہے دودھ مالو ٹوانٹی فائی پلس رام سے کرے گی تھارٹی کے اندر کرے گی ٹوانٹی فائی پلس کرے گی اور بھائی دام کتنے میں دی گئی ہے سیونٹی فائی میں دی گئی سیونٹی فائی پلس پہ چتر ہزار میں یہ گئی ہے گوشا جی ایک بات ہے میں اکثر ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ گائے جب کھرلی پربندی ہوتی ہیں تب وہ دکھتی نہیں دکھتی نہیں ہے جیسے ایک ایک کر کے گائے آ رہی ہیں میرے کو گائے ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی کھرلی پربندی ہوئی بیڈ بھی بہت شاندار ہے آنچل دیکھو اور ویڈکوڑو ایڈر پہ گائے دیکھو آنچل کا کتنا اچھا ہے جی اور گھڑن کے اوپر افیکٹ اٹھ رہے ہیں اور ایک ہی بات اپنی طرف سے بولوں گا اگر یہ گائے ادھر جا کر بچھڑیاں دے دیتی ہیں تو یہ مان لو کہ یہ بائیوں کو گائے آدھے دام میں رہے آدھے دام میں رہے یہ آپ نے سچ بات بولی ہے بگاو یہ آپ نے سچ بات بولی ہے جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ایسی گائیں بچھڑی دے گی مان لو بچھڑی دیتے ساری پندرہ یارکی بیسرگی گائیں بچھڑی دیتی ہیں اور اس کو تیار کرنے کے لیے کسٹمر اپنے مند سے تیار کرتا ہے وہ سوہ لاکھ ڈیڑھ دا کی بچھڑی تیار ان کے پاس ہو جاتی ہے اور فارم بھی اچھا کام جب ہو جاتا ہے کیونکہ جی نیکسان بھائی آتے ہیں ان کو آگے بریڈ لینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہیں صحیح ہے جی کیونکہ اپنی گھر پہ جو تیار کرتا ہے آدمی اس کو اپنی دیکھ بار سے تیار ہو جاتا ہے اچھے بریڈ سے تیار ہو جاتا ہے ایک گائے اور لے آئیے پانچ میں نمبر پر دوستو ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے اڈر کی طرف سے بہت شاندار رنگ روپ بھی تیارہ ہے صرف ایک ہی کمی ہے کہ نہلانے دولانے والی اگر لہلائی دولائی ہوتی تو گائے کی چمک الگ ہونی تھی گائے کا رنگ روپ آپ لوگوں کو الگ دکھنا تھا گوشا جی بتا دیجئے دوسرے بیانت میں کتنا سمیں جی ابھی اس کا پندرہ دن پیٹنگ ہے پندرہ دن بھی پڑے کتنا دودھ مانتے ہو دودھ آٹی پلس دے گی رام سے تیسے پلس تھوڑا سا کلر اس کا لائٹ پڑھ رہا ہے لائٹ پڑھ رہا ہے اور مان لو اس کے ساپ سے تھوڑا پرائیز بھی لائٹ ہو جاتا ہے کتنے پرائیز میں دیگئی ہے یہ ایٹی میں دو کم کی دیگئی ہے سیونٹی ایٹ اٹھتر ہزار کی ایٹھ اور دودھ آٹی پلس رام سے کر کے موہ سے چار دانت ہے چار دانت یہ بھی فارم سے لیگئی ہے باقی کے ہیں نا جی اس کے ارڈر کی طرف سے بات کروں تو آنچلو انچلو کافی اچھے لگے بہت اچھا ہے نمشکار جی نمشکار کیسے ہو بھائیو بڑیا بڑیا چاہیے تو مائک آپ کے پاس ہے تو آپ اسے بات چیت کروں گا جی کیا شب نام ہے جی اپنا دادا صاحب سوریت دیٹے اور کہاں کے بھائی آپ رہنے والے ہو ہم کردوڑی سولاپور اور پہلی بار آئے ادھر پنجاب جب پہلے بھی آتے نہیں نہیں پہلی بار آئے بلکل پہلی بار پہلے گھر پر گائے ہے کیا ہے نا کتنی گھائے چار ہے چار گھائے اور اس بار دس گیرہ گھائے اور لے کر جا رہے ہیں ہے نا جی تو سب سے پہلی بات ہر ایک بھائی سے یہی پوچھتا ہوں جو باہر والی سٹیٹ سے آتا ہے گوشا جی کے ساتھ سمپرک کیسے ہوگا جی ہیڈیو دیکھ کے اچھا یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر آپ آئے کب آگئے تھے تر سومبار کے دن آگئے تھے سومبار آگئے تھے اور گائے کی گاڑی جو آج کمپلیٹ ہوگی اپنی لوڑ ہو جائے گی آج آج ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات ویڈیو میں کافی اچھی باتیں کرتے ہیں اصل میں اچھے آدمی ہیں اچھے 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 ہیں رہنے بہنے کی ویوستہ سب سب اچھے سب کچھ بڑی ہے دل سے بہت بڑی ہے دل سے بہت بڑی ہے یہ آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے بھی دکھ رہی ہے میرے کیوں کیونکہ دوستو آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا یہاں پر پہنچے بھائی پورے خوش ہیں اور دوسری بات جو گائے خریدی جائز دام میں ملی ہیں نہیں اچھے دام میں ملی ہیں اچھے میں تو تھوڑا سا پھر مراتھی میں اپنا ایکسپیرینس بتائیے اپنے مراتھی بھائیوں کو جیسے گوشا جی پہلے بتا رہے تھے کہ مہاراشترا والے بہت بھائی آج کے دنوں میں گائے خریدنے کے لئے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس کیسا آپ کو ادھر کا لگا تو وہ بتائیے مراتھی میں ایکسپیرین کیجئے جیسے گھر سے چلے ادھر آئے گائے خریدی سب کچھ ایکسپیرین کر دیجئے مراتھی گوشا گوشا ہے لے چانگلا مانو سے تینے آمال آشی سروش دلی ہیتا آلو آمی سوام مرے سوام مرے آلے اور آمچہ کھانے پینے شکریہ گوشا ہے آمی تینے آرلے خوشے آمی ساتھ والے بھائی کو دے دیجئے اپنا کیا شبنا مہ جی میرا نام آتول سریبانو آگموڑے مائک پاس میں کر لی آتول سریبانو آگموڑے آپ ایک ہی گاؤں سے مہاراسترس ایک ہی گاؤں کے تو پھر آپ تھوڑا سا بھائی اچھے طریقے سے نہیں کیا مراتھی میں تو آپ ایکسپیرین کیجئے کیسے گر سے چلے ان کے ساتھ سمپرک ہوا کیسے در تین چار دن گزرے کیسی گائے کھری دی کیسا سب آب رہا کیسے گر سے چلے ان کے ساتھ سمپرک ہوا آنی اگدم چانگلیا کو لیٹ جا گایا آنی پھر اون دا کولیا آنی تی یو گیرےٹ مدی آمال تینی ملون دی لیا آز آمی دوسرا دی آنچہ دہا گا آکرہ گای آ آکرہ گای آمال چانگلیا ریتیا چانگلیا پائشا مدی بسون دی لیا آنٹ میں ایک ہی بات پوچھوں گا وہ ہندی میں بتا دینا آپ کا کوئی بھی مراتھی بھائی آنا چاہتا آ جائے بے فکر بے فکر آ جانا چاہیے جو آپ دیکھ رہے وہ صحیح ہے میں آپ کو ایک ریکویسٹ دیتا ہے کہ آپ کو گائی لینا ہے تو اچھا قوالیٹی کا گائی موشا بھائی اچھی طرح کیسے اچھا ریٹ میں آپ کو دلا دے گا بے فکر ادھر آ جائے مائی گوشا جی کو دیتی جی گوشا جی آج بات کروں تو کسٹمر کا دل جیت لیا آپ نے ان کا پیار ہے جی اور جے لوگ گم گم کے تھک کے واپس جا رہے تھے اور ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی دل سے دعا دیتا تو تب بولتے ہیں کہ اب نام بننا شروع ہوگی ہے نام بننا شروع ہوگی ہے یہ بلکل آپ کی بات سچی ہے جی کوئی جھوٹ نہیں ہے اور جے لوگ ہمارے اتنا پرسند ہیں کیونکہ ان کا جانے کا موڑ بھی نگوشت ہی ہمارا جانے کا موڑ نہیں ہو رہا کیونکہ دیکھو سارا ان کا پیار ہے ایک پندہ سو کلوٹر سولہ سو کلومٹر چل کے ہمارے پاس آئے ہیں ہاں جی ایک پیار کے بروس سے آئے ہیں کیونکہ ان کو آدمی کو ویسا رہنا سہنا ویسا گھر کی طرح مل جائے تو آدمی کو گھر کیا محسوس نہیں ہوتا صحیح بات ہے جی بچوں کا کول آتا ہے ان کا بیوی کا کول آتا ہے سب کو ایسا بولتے ہیں ہم بہت سوشت ہیں اپنے لیے خوش ہیں اور یہاں پر گوشا بھائی سے کوئی ہے نا تو آدمی کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے اور اپنی جو دل میں ایک شنکہ ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی اپنے پاس سے آتے ہیں جی ملو آتے ہیں جب ان کو ساتھ گھر پہ رہتے ہیں ان کو اچھا ادھر پروار بھی ہمارا مل جاتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کسٹمر آتا ہے ان کو ہوتل پر چھوڑ دیں وہ کام سارا ہمارا نہیں ہے ہمارا کسٹمر ہمارے گھر پہ چاہے بیس لوگ ہوں ہاں جی چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہمارے گھر پہ رکے گا جو کھانا ہم کھائیں گے ان کسٹمر کو وہی کھلاتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیکھو اے ہمارا نہیں کھانے والے ہمارا اپنے مقدر کا آدمی ارکھاتا ہے کیونکہ ہماری ایسی کوئی بھی ہو نہیں ہے ہم کس کو کھلا دیں کیونکہ کسان بھائی آتے ہیں اور ان کا بہت پیار ہے سارا ہم ان کا بہت تینکی ہوئے ہیں ان کے بہت رینی ہم اور آپ کے یوٹیوب کے مدیم سے آپ کا بہت ہمارے کسانوں کو پیار مل رہے ہی ہمارا نام آپ نے اتنا اچھا بنا دیا ہے پورے مہارشتر گجرات ایم پی کیونکہ آج جو بھی آدمی ہے بولتا ہے گوشہ بھائی آپ کا دلکل دل جیتنے والی بات یہ جی اوکے جی گوشہ جی انت میں پروپر ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر ایک بار فرس مہارشتر گوشہ جی اپنا گاؤں چیدہ ڈشٹک مھوکا جی دیانا سے اسی کلومیٹر آئی جی اور بٹھنڈا سے چالیس کلومیٹر ہے کوئی کسٹمر آو بیندہ ساو رہنے بینے کی ورسطہ پوری ہے جی دس لوگ بیس لوگ جتنا بھی آ سکتے سر اپنے پاس رہنے کی کوئی ڈککت نہیں ہے گومنے کی بلکل گاڑی ہے اپنے پاس اور کسٹمر جتنا ڈائم تھکتا نہیں ہے ہم تھکتے نہیں ہے سر کسٹمر کو اچھی بریڈ سیلیکشن کرانا کیونکہ ایسا کام نہیں ہمارے پاس کسٹمر ہو رہا گیا آج ہمارے پاس کم سے کم بھارا لوگا ہو رہے ہیں نیا نیا پالٹی آئی ہیں ابھی ہم بھائی گاڑی لے کر بٹھنڈا سے لینے گئے اور بھارا لوگ صبح امبر سر سے ہمارے پاس آئے ہیں ان کے سامنے آئے ہیں اور ان کو پوچھو میں نے یہی بات بولا جی دیکھو ہمارا کام لوگوں نے ہمارے کو دس لاکھ رپیا دیا ہے پہلے ان کا کام سر ایسا نہیں ہے کوئی نئے آدمی آگے ان لوگ نے پیسہ ہمارے کو دیا اور نئے آدمی کے پاس پیشے بھاگ جائیں نہیں کیونکہ ان کو آج میں نے ہٹل پہ ٹھہرا دیا میں نے بولا آپ روک جائے تھوڑا گھوم لو امبر سر گھومنے کے لیے دوارہ گھوم لو گھوم گیا ہو اور دیکھو آدمی سر اپنے ستوشتی سے مال لے کے جائیں گے ان لوگ نے ہمارے کو پیسہ دیا اور پیسہ لگایا ان کا مال اچھی طرح لوڈ کر کے دینا ہماری سر گرانٹی ہے یہ چیز کو بلکل کوئی بھی آدمی کسٹمر کا ہمارا سکرین پر نمبر ہے اور کال کرو اور ہمارے پاس خود آو چل کر کوئی بھی کسٹمر آن لینڈ سر پلیجر کویسٹ ہے آپ کے آگے کوئی بھی آن لینڈ مت کرو ہم سے چاہے کسی سے بھی خود اپنی جو اپنی آدمی نے بجلے لگانا ہے خود آکے لے کے جاؤ اچھا لے کے جاؤ برا لے کے جاؤ خود اپنی نجر انداز سے کر کے جاؤ سر رو کرو جائے شواجی مہاراً کی جے جندہ بات اور